موسیقی خواتین و حضرات اسلام علیکم جیسا کہ میں نے پہلے ڈاکومنٹریز میں بتایا تھا کہ افغانستان اور سوویٹ یونین کے دو ایسیو ٹوئنی ٹو جہازوں کو سترہ مئی انیس سو چیسی کو اس کانلیڈر حمید قادری نے نشانہ بنایا اس کامیابی کے تقریباً دس ماہ بعد تیس مارچ انیس سو ستاسی کو سوویٹ یونین کا ایک اے این ٹوئنی سکس جہاز پاک فضائیہ کے ونکمانڈر رزاک کے مزائل کا نشانہ بن گیا پاک فضائیہ کو اگلی کامیابی کے لیے دس مہینے اندزار نہیں کرنا پڑا بلکہ ونکمانڈر رزاک کی کامیابی کے صرف پنتالیس دن بعد سولہ اپرائل انیس سو ستاسی کو اس کانلیڈر بدر الاسلام نے دشمن کے خلاف ایک اور کامیابی حاصل کی سو ٹرنی ٹو جہاز مار گرایا مگر بدقسمتی سے اس شاندار کامیابی کے کچھ عرصے بعد وہ اپنی کمر کے ورٹیبرہ کی ڈس لوکیشن کی وجہ سے میڈیکلی انفٹ ہو گئے اس کی مین وجہ ایف سکسٹین جیسے ہائی جی ائرکافٹ پر ایک ہزار سے زیادہ گھنٹے فلائنگ کرنا ہو سکتی ہے اسی وجہ سے سکوڑن لیڈر کے رینک سے انہوں نے رضا کرانا طور پر وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ کی درخواست کی جو منظور کر لی گئی مگر اس طرح پاک فضائیہ ایک اچھے پائلٹ سے محروم ہو گئی اس نقصان کے بعد دشمن پر بہت حد تک پاک فضائیہ کی دھاگ بیٹھ گئی سکوڑن لیڈر اتر بخاری سوویٹ یونین کے ایک ایس ایو ٹونی فائیو بومبر تیارے کو اس وقت نشانہ بنانے میں کامیاب ہوئے جب وہ پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر رہا تھا سکوڑن لیڈر اتر بخاری پاک فضائیہ میں مجھ سے ایک سال سینئر تھے اور ہم نے پی ایف اکیڈمی رسالپور میں اکٹھے تربیت حاصل کی وہ ستمبر انیس سو ستتر کو رسالپور سے گریجوئٹ ہوئے ایف سکس فائٹر جہاز پر کنورجن کے بعد وہ نمبر تیئیس سکوڑن کوئٹا میں پوسٹڈ رہے ایف سکس جہاز پر تقریباً تین سو گھنٹے فلائنگ کرنے کے بعد انہیں مراج تیارے پر کنورجن کے لیے سیلیکٹ کر لیا گیا اس تربیت کے بعد انہوں نے شورکورٹ میں پی ایف بیس رفیقی میں نمبر ٹوئنٹی سکوڑن میں مراج تیارے پر تقریباً پانچ سو گھنٹے فلائنگ کی سکوڑن لیڈر اتر بخاری بعد میں پاک فضائیہ میں ائر مارشل بننے کے بعد دوسرے سینئر ترین عہدے یعنی وائس چیف آف اے سٹاف کے رینک سے ریٹائر ہوئے ائر مارشل اتر بخاری ریٹائرمنٹ کے بعد سیریا میں پاکستان کے انبیسڈر بھی رہے مجھے اس انٹرویو کے دوران ائر مارشل اتر بخاری نے اپ کارڈن کے کامرہ ڈیپلائمنٹ کے بارے میں بتایا مجھے وہاں پہ ایک اور بھی چھوٹا سا عزاز یہ ہے کہ کامرہ میں پہلا ایف سکسٹین لینڈ کرنے والا میں تھا وہ اس لیے کہ میں سب سے جونئر تھا اور میں نمبر ٹو تھا تو لیڈر کو اور اون کر گیا جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے فورشپ میں لیڈر کو اور اون کرتا ہے اور نمبر ٹو سب سے پہلے لینڈ کرتا ہے کامرہ میں سکارڈن کے رول اور ٹاسک کے بارے مارشل اتر بخاری کہتے ہیں تو ہمارا سکارڈن ایکچلی کامرہ سے دونوں سائٹ کے اوپر ہمارے لوگ جاتے تھے ہم اپنی ٹریننگ بھی کرنی ہوتی تھی ہمیں تو کسی بھی فلائٹ کمانٹر آپس کے لیے یا فلائٹ کمانٹر ٹریننگ کے لیے یہ بڑا مشکل تھا کہ کیپس بھی کرتے رہے ہم اور ہماری لوگوں کی ٹریننگ بھی پوری سائیکلی ٹریننگ ہے وہ بھی پوری ہوتی رہے سائیکلی ٹریننگ کے لیے بھی آپ کو فلائنگ اچھے خاصی کرنی پڑتی ہے اور اس کو آپ کو نکالنے پڑتا ہے سب تاکہ وہ نورمل فیزز بھی چلتے رہیں جو نورمل ٹریننگ کے فیزز ہوتے ہیں ائر مارشل آتر بخاری نے مجھے یہ بھی بتایا کہ کس طرح نائٹ فلائنگ انہیں مسمیرائز اور فینٹسائز کرتی تھی جب ہمیں نائٹ فلائنگ شروع کر دی وہاں سے سمہو مجھے اور میرے اور بھی کچھ کلیگز ہوں گے جن کو نائٹ فلائنگ میں مجھے بڑا فیسنیٹ ہوتا نائٹ فلائنگ سے ہلکی ہلکی کوکپٹ کی لائٹس مدھم مدھم نائٹس اور باہر بلکل ایک اوپر تارے نظر آرہے ہیں آپ کو انجن کے ایک اسی آواز آرہی ہے اور آپ ایک جا رہے ہیں اور ایک ترمیان میں ایک ریکنگ نواز آتی کہ کنٹرولر کے آواز آئے گی کہ اوٹرن لیفٹرن رائٹ تو میں مجھے میں اس پر بڑا مسمیرائز ہوتا تھا اور نائٹ فلائنگ مجھے مجھے آج تک کبھی بھی نہیں ہوا کہ میں بھاگا ہوں کہ میں نے نائٹ فلائنگ نہیں کر لی نائٹ فلائنگ جو نا آپ سکریں بڑا ایک فینٹسی تھی میری نائٹ فلائنگ میں اور بہت سرے اور پائلٹس کی بھی اس طرح اس طرح ہوگی کہ وہ لوگ نائٹ فلائنگ کو فینٹسائز کرتے ہیں اپنے سیادگار مشن کے بارے میں جس میں انہوں نے دشمن کے جہاز کمار گرایا ایر ماشنال تر بخاری تفصیلات کچھیوں بتاتے ہیں تو اسی طرح کے جو تھا نا ایک دن تھا جس میں جب یہ واقعہ ہوا تو اس میں ہم میں اے ڈی پہ تھا آپٹوں نے اے ڈی پہ میں اور میرے ساتھ دو اور پائلٹس ہیں رزا اور انوار یہ دونوں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا خیال تھا کہ بارہ بڑی سے بیٹھے ہوئے ہیں دو بجے تین بجے چار کچھ بھی نہیں ہے ہمارا خیال تھا کہ یہ شام ہوئے گے تو اس کو جائیں گے اور ہم سے گھر چلے جائیں گے اور ایسا فرینکلی بتاؤں گی یہ اس دن ایسا لگ رہا تھا جیسے انہ در یویویل دے اور انہ در بورنگ دے جس میں آپ بیٹھے ہیں جیس میں آپ جیسوٹ پہن کے اور چائے بے چائے پی رہے ہیں اور کچھ ایسا آدھر گھنڈہ رہت ہے تر لاس لائٹ میں جب یہ بیل بیچتی ہے وہ کہتے ہیں کہ سکرامبل ٹو ہمارے پاس ایک بہت ڈارگٹس ہیں جو کہ ہمارے ہمارے انٹرود کر رہے ہیں ہمارے وہ پاکستان کی طرف آرہے ہیں میں نے ٹائم دیکھا تھا میں نے جو نمبر ٹو کو دیکھا تھا نمبر ٹو میرا جو تھا وہ نہیں تھا نائٹ آپس نہیں تھا میں نے کہا اگر اس کو میں نے ٹیک آف کروا دیا تو اس کا واپس آنا مشکل ہو جائے گا بکوز اتنے مزدوے وہ جو نا واپس نہیں آ پائے گا تو میں نے اس کو بتایا میں نے کہا یہ نمبر ٹو نہیں جا رہا بکوز ٹائم صرف آدھر کھنٹہ سنسیٹ تو ہو چکا ہے تکہ بھی یہ ہونے والا تھا تو لاسٹ لائٹ میں بہت تھوڑا ٹائم تھا تو میں نے کہا میں چونکہ ہوں آئیٹ آپس ہوں تو میں 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 آگا تو میں نے ٹیک آف کیا اس نے بڑا اس نے کہا گو بسٹر ہاتیم مجھ دے دی 3-0-0 اور اس طرح کچھنے دی خیر میں میں اڑتا ہوا گیا یعنی ایت very high speed but the moment I had gone I was about 50 کلومیٹر شورت of the border تو اس نے کہا کہ now they're going back so آپ اپنی you know conserve your fuel throttle پیچھے کر لیں اور ابھی آپ صرف ایک پیٹرول نہیں کریں اگر یہ دوبارہ آئے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے جو ہی میں نے واپس کی وہ ساری میری ایکسائیٹمنٹ اور جو ایک تھا نا اینڈرین ڈینڈل جو بڑا اگنم سے ہائی چلا جاتے ہیں آپ کہتے ہیں اب ابھی فس فائٹ ہو گی تو بھی میں یہ خورا ہوں وہ سارے اگنم سے وہ سیٹل ڈاؤن ہونے شروع ہو گیا میں نے کہا اس نے ایسی مجھے میرا پیکا بھی لیٹ کروایا اس نے اور ابھی آدھا پونہ گھنٹہ اور یہاں فلائی کرنا پڑے گا پچاس منٹ یا آدھا جتنا بھی فیول ہے اب مجھے فلائی کرنا پڑے گا اور میں اتنا بھی لیٹ جاؤں گا سب خیر میں اوڈ روڑتا رہا فر فیفٹی منٹس ای کنٹینو تو فلائی آفٹر اس جب میرا خیر فیول تو ابھی کافی تھا میرے پاس تو اس نے مجھے گا کہ آہ 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 مال آہ 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 یہ پائلٹ کنٹرولر کی اتنی کوارڈنیشن جو تھی نا یہ بڑی ابھی میں سوچتا ہوں ابھی اس وقت کہ یہ ایک بہت بڑی الگ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے جو وہ سوچ رہا ہے وہ پائلٹ بھی وہی سوچ رہا ہے پائلٹ بھی وہی کہہ رہا ہے تو اس میں یہ کوارڈنیشن جو نا بڑی زبادست ہوا ہے اور میں نے کہا کہ یہ ابھی پندرہ میل پہ ہے اس نے کہاں پندرہ میل پہ ہے اچھے اس کے بعد اگلی اس کی قول آتی ہے کہ آپ میں تھوڑا سا اپنے رولز آف انگیجمنٹ کا بھی بتا دوں اس طرح تھوڑا سا نا ایک اس ٹائم سے پہلے رولز آف انگیجمنٹ میں نے تھوڑا سی کنفیجن تھی کنفیجن اس طرح تھی کہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ جو میک شور کہ اس کا جہاز کا ڈیبری جو ہے نا وہ پاکستان کی ٹیٹری میں گرے ہم ان کو کہتے تھے کہ یہ آہ یہ جب دس میل پہ ہوا جاتا ہے نا ویدن ٹین مائلز پھر اس کے بعد then you we are not sure کہ ڈیبری کہاں گرے کیونکہ اتنی ڈینامک یہ فائٹ ہوتی ہے کہ ہاں ہم یہ انشور کر سکتے ہیں کہ لیٹسے ہم ہم ادھر جا کے نہ لڑے لیکن ایک دن پہ جب ایک کسی جہاز کے ساتھ آپ میکس اپ کرتے ہیں اس میں اس میں یہ بڑا اس کے بعد پاسیبل نہیں ہوتا ہے کہ میں میک شور گئے اس کو ماروں گا تو اس میں اس کے بعد تو یہ ڈیپینڈز کے کہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے مارنے کا میں ادھر ماروں گا اس کو اور اس کو بڑھو گا خیر اچھا یہ بڑی چیز بھی کلیر ہو چکی تھی مجھے کنٹولر نے جو سکوانیٹر توفیق راجہ تھے بڑا اچھے کنٹولر تھے انہوں نے کہا you are clear to shoot this is your target اچھا میں اس کے لئے جانا شروع کر دیا اب کچ حالات اس طرح تھے کہ میں پانچ ساہر پہ تھا اور یہ تقویر بائیس چوبیس ہزار پہ ہوگا اور وہ اس سے دسینڈ کر رہا تھا سیدھا میری طرف آ رہا تھا اچھا پاندرہ میل سے سیدھا آتا رہا دس میل ہوا میں نے اس کو لوگ کیا ہوا ہے وہ آتا رہا موسیقی اپنا آفٹر بنہ لگایا ہے تاکہ میں اپنی سپیڈ پکڑنوں اور اس کو میں کنوزن کرتا رہا ہوں تاکہ میں اس کو جا کے اس کی سپیڈ بیرے پاس جو آ رہی تھی وہ تیوہر 3.50 ڈو 3.80 کے قریب آ رہی تھی یہاں کے سپیڈ اس کی سو آئی دیو کہ اس کی زیادہ نہیں ہے کہ میں اس کو کیچ اپ کر پاؤں گا لیکن میں نے کہا اگر تیل آن ہو گیا تو ہو ساتھ ہے کہ میں میرا مزائل سے تو پہنچنا پایا اس لیے میں نے آکٹر بنہ لگایا ہے اور آکٹر بنہ کی وجہ سے جو ہی رہا رہا تھا کہ ابھی یہ رہا رہا ہو گا تو میں ایک 30 ڈیویز کے ایسپیکٹ سے اس کو 2.5 to 3 کلومیٹر انوٹکل مائز رہیت تھا جب میں نے اس کو مزائل فائل کیا جو مزائل کے جانس میں میں پہلے جب بتا رہا تھا مزائل کا بڑا ہے ہمارے دو مزائل تھے میرے پاس لینا اور دو مزائل تھے میرے پاس پاپا پاپا جھنے وہ بسکلی ٹیلون مارتے ہیں اور جو دیما ہے وہ ہے ہیڈ آن مزائل ہے ہمارے پاس چونکہ یہ ہیڈ آن پر لی آ رہا تھا اور میں نے اپنا دیما ہی سیٹ کیا ہوا تھا اچھا رینج ڈی اے جی فلیش کرتا ہے اور ساتھ میں اس کی چھو بھی آتی ہے تو یہ شور انڈکیشن ہے کہ ابھی یہ مزائل جہاں پہنچ جائے گا اس نے آئر لک کر لیا ہے اور دینمکلی بھی یہ پہنچ چکتا ہے تو میں نے مزائل کو فائر کیا میں نے دل میں بیس ملہ پڑھی تھی خیر میں نے بیس ملہ پڑھ کے تو میں نے پریس کیا اور وہ ایڈنٹر میں فائر کی ہو پہلی چیز جو ہوئی نا وہ میں تھوڑا سا خود میں گھبرا گیا ایک ہوتا لائٹ ہو گئی تھی نا کاپٹ کے درے پہلے کاپٹ بڑی ایک مدنمشی لائٹ تھی اس کے اندر اچھا ایک ہوتا تھا اتنا فائر میں تھوڑی دیکھوں میں بلائٹ ہو جاتے جیسے آپ کو لائٹ پڑھتی ہے آپ کو بھی لائٹ پڑھتی ہے اس طرح اور میں نے دیکھے میں نے فائر ہونے کے بعد اس سے نیچے کی طرف چلا گیا فور اینسٹنٹ میں نے شاید مس کر دیا اس کو یہ نیچے زمین میں چلا گیا ایکچولی جو علیمہ ہے وہ اس لیڈ لیتا ہے وہ نیچے گیا اور یہاں سے اس نے ایسے گروہ جب پک اپ کیا میں نے کہا آپ یہ نہیں چھوڑے گا سو میں اس کو دیکھ رہا تھا نیچے گیا اور اس نے اوپر گیا اور پھر جو میرا جس کے اندر جہاز تھا جس کو میں نے بلوک کیا ہوا تھا اور وہ میرے سے دور جا رہا تھا اور تقریباً ڈھائی سے تین ناڈک ارمائنس پہ تھا اس طرح جا گیا اور جا کے اس نے بلکو میں نے ایک ٹی ڈی باکس کے اندر ایک بالاپ فائر دیکھا یہ میں نے دیکھا سارا اور اس کے بعد میں نے ترن واپس دن کیا تو میں لوگوں کے ایسے کہتا ہوں کہ یہ ایسے تو فائر فرگیٹ میں ظاہر ہے لیکن میں اس کو فائر فرگیٹ نہیں کیا جب تک اس نے ہیٹ نہیں کر دیا ایک میرے اپنے تصدیق کیلئے کہ میں نے کسی ایسی جگہ پہ نہیں مار دیا جہاں پہ کہی ہوئر چلے اس کو جب بالاپ فائر دیکھا میں نے ایک ٹل کیا نوز ڈاؤں اور واپس اپنے وان ٹوزیرو ہیٹنگ پہ آیا اور جب میں نے موڑ کے دیکھا اس طرح میرے کچھ کا فلیشیز نیزر آیا تھوڑا سر دور میرے تقیباً سیمن او کلوک او کلوک وہ پرابلی اس کے دوسرے جہاز تھے جو اس کے ساتھ جبال میں میں نے پتا چلا کہ اس کے ساتھ ایک اکیلہ نہیں تھا اس کے ساتھ تین جہاز ہوئے بھی تھے وہ اپنا وہ کر رہے تھے فلیش پھینک رہے تھے جو پتا چل گیا تھا کہ فائرنگ ہوئی ہے جو مسائل فائر کو دیکھ لیا تھا تو ہر بھی اپنا فلیش فائر کر رہا تھا میں انیشلی سمجھا شاید یہ مسائل فائر کر دی کسی اس پر بھی اپنا فائر کر دی کنٹورر نے بھی بتایا کہ نہیں کوئی کچھ وہ نہیں ہے کنٹورر نے بتایا کہ توفیق راجہ پوری انگیجمنٹ کے دوران اس قدر دھامور کے ساتھ انہیں کالیں دی ہیں کسی کے وقت بینک نہیں اور میرا خیالی ہے کہ پوری انگیجمنٹ میں اگر آپ ہم میں دیکھو تو اس میں پائرٹ کٹھولٹ ایک بھتی ہے ایک جو آئیڈیا ٹیم ہونے چاہیے وہ وہی چیزیں جہاں پہ ہوئی ہیں شوٹ کرنے کوئے جب میں نے واپس اگزٹ کیا اور اس وقت انہیں بلکل میں دیکھا کہ آپ کی ٹیلٹ پیر ہے آپ اگزٹ کرتے ہیں اور اگزٹ کرتے ہیں انہیں پھر مجھے بھارک بات جب میں کلیو ہوگا اور مجھے بھارک بات بھی دی دوسری طرف سکون لیڈر توفیق راجہ ائر کمڈور کے رینک سے ریٹائر ہوئے اور آج کل کراچی میں مقیم ہے انہوں نے اس مشن کے مطلق بات کرتے ہوئے ائر مارشل اتر بخاری کے اس مشن کی کارکردگی بہت سراتے ہوئے کہا کہ انہوں نے انتہائی کمپوزڈ اور پرسکون رہتے ہوئے بھرپور اعتماد کے ساتھ اور مجھ پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے ٹارگٹ کو انگیج کیا اور میری ہر اسٹرکشن کو بلکل صحیح معنوں میں اگزیکیوٹ کر کے ایک مثالی کل حاصل کی ائر مارشل اتر بخاری جہاز کو تباہ کرنے اور خاص طور پر لینڈنگ کے بعد اپنے اسکوارڈن کے دوسرے ساتھیوں کے جذبات کے بارے میں اپنے خیالات اور جذبات کا یوں اظہار کرتے ہیں میرے خیال ہے کہ جب میں نے لینڈ کیا تو میرے لیے ایک جو سب سے بڑے عزاز کی بات تھی اسکوارڈن کا جب میں نے اموشنل بھی تھا میں تھوڑا سا بسپر ہو گیا جب اکو هاگ اسکوارڈن کے دوسرے کا جہاز پہت کھど ک کھڑا کی اسکوارڈن کی ستاہ بھائیں تو وہاں پہ میرے السکوارڈن کی پ bangetgeragułہ سارے اے میں سارے کٹھے تھے اور انہوں نے اتنے کھحالے موششنا ہیں میرے رہے کہسکوارڈنی اردتر زندہ بھائی میں نے کہا میں تھا پاکستانر اردتر زندہ بھائی یہ پاکستانایر پور زندہ بھائی فورٹین سکوڈنیٹر اتھر زندہ بار اور او سی تھے رزاق صاحب مجھے گھرے لگایا سب لوگوں مجھے گھرے لگایا اور کہا کہ اتنے میں بازوں گھر سے کام کیا جس کا میں آپ کو فرینکلی بتاؤں ہوں کہ میں اس رات سو نہیں سکا تھا تو میں واپس گیانا میں نے گیا مجھے اللہ تعالیٰ اتنے بڑے چیز دیا بغیر کسی بغیر کسی مارک کے میں ایک ایسی چیز مل گیا ایک کلم نے مل گئی ہے ائر مارشل اتر بخاری نے اپنے مزائل کا نشانہ بننے والے دشمن کے پائلٹ جو پیراشوٹ کے ذریعے جہاز سے ایجیٹ کرنے اور اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے کے بارے میں تفصیلات کچھ یوں بتائیں وہ بندہ کرنل ریٹسکوئی تھا الیکزینڈر ریٹسکوئی جو کہ سوویٹ ٹیونٹ کی ائر فورس کا تھا اور وہ یہاں پہ ایسی ایسیو ٹونی فائیب آیا تھا اس کو پورے ایک جہاز لے کے اور آکر اپنے پائلٹس کو اس چکھانا جا رہا تھا کہ اسیو ٹونی فائی کو کیسے استعمال کرتے ہیں ہاں ہی وز دیوان جس کو ہواٹ ڈاؤن اور وہ وہاں پہ اس نے ایجیٹ کیا وہی پہ وہ بگڑا گیا اور ہمارا پہ پیوڈو بھی گئی رہا ہے یہاں پہ مارباس پدر 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 بیجتے ہیں میرے اسرار پر ائر مارشل اتر بخاری نے ایک ذاتی مگر دلچسپ واقعہ سنانے کی حامی بھری تو دشمن کے جہاز کو تباہ کرنے کے بعد ان کے ساتھ ان کے گاؤں میں پیش آیا ایک میں ایسی بات میں جیسے بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں تو میں جب کہتے ہیں کہ میرے گاؤں گاہ ایک اپدہ اس نے ایک رواند دیا تھا میں کہ میں وہ شیئر کر دیا تھا آپ کے ساتھ وہ میں نے سبتائی رہے کہ جس کو میرے مارکنہ وہ وائس پریزنٹ بان گیا تو وہ مجھے کہتے ہیں کہتے ہیں جی سیدہ دی سٹ لگیا تھے کچھ تو کچھ تو بننا سی ہی ہونا تو میں اس پہ بڑا بڑا اس پہ نا میں امیز ری بھی امیزت کہ کچھ لوگوں کا اس طرح کا بھی وہ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اچھا جی وہ وائس پریزنٹ باننا تھا تو آپ بھی تو وائس ہی بن گئے تھے کچھ لوگ نے یہ لگا آپ بھی دیا کہ دونوں وائس بن گئے میں ناظرین کی دلچسپی کے لیے ایک اور بات بھی بتاتا چلوں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ایر ماشر اتر بخاری کے جہاز کا نشانہ بننے والے پائلٹ کرنل رسکوئی اس سے پہلے بھی 6 اپریل 1986 کو مجاہدین کے سٹنگر اور انٹی ائرکارف گن کا اس وقت نشانہ بنے جب وہ حملے کے دوران اپنے دوسرے پاس میں مجاہدین کے ٹھکانوں پر بمباری کر رہے تھے اور صرف 700 فٹ کی ہائٹ سے انہوں نے ایک سٹیپ ڈائیو میں جاتے ہوئے ایجیکٹ کر کے اپنی جان بچائیں ان کی کمر میں شدید چوٹیں آئیں اور ایک بازو بھی فریکچر ہو گیا سوویٹ یونین میں ایک پرولانگ ریکوری ٹائم کے بعد وہ اپریل 1988 کو دوبارہ افغانستان آئے انہیں کمرنل کے عدے پر ترقی دے کر 40 آرمی کا ڈپٹی کمانڈر تائنات کر دیا گیا اپنی سینیارٹی کے باوجود کمرن رسکوئی خود مجاہدین کے خلاف سٹرائک مشن اڑتے رہے ان کے ساتھیوں کے خیال میں شاید وہ اپنی ایجیکشن کا بدلہ لینا چاہتے تھے یا انہیں زیادہ کامیابیہ حاصل کرنے کا شوق تھا اپنی افغانستان واپسی کے چار ماہ بعد کنرس خوئی ائر ماشیلہ تر کے مزائل کا دوبارہ نشانہ بن گئے پاکستان میں چھے ہفتے جنگی قیدی رہنے کے بعد چار سو اٹھائیس کامبیٹ مشن اڑنے کے اطراف کے طور پر انہیں 1988 میں ہیرو آف سوویٹ یونین کا اوارڈ دیا گیا اپنی وطن واپسی کے تین سال بعد وہ بوریس یلسن کی سزارت میں روس کے وائس پریزیڈنٹ بنے مگر اکتوبر 1983 میں انہوں نے بوریس یلسن کے خلاف ایک ناکام بغاوت کی جس کے نتیجے میں وہ 26 فبری 1984 تک ماسکو کی ایک جیل میں قید رہے اسی دوران انہیں نائب صدارت اور آرمی کے رینک سے ڈسمس کر دیا گیا میرے اس سوال پر کیایا اس اس یو 25 کی شوٹنگ کے بعد کبھی جہاز کے پائلٹ کرنل ریس خوئی سے آپ کی ملاقات ہوئی تو ایر ماشیلہ تر بخاری نے کہا کب اسے ملا گئی جب وہ یہاں رہا بھی ہے اور اس کے بعد بھی ایس وائس پریزیڈنٹ نے ایک دہوہ وزیڈ کیا تھا میں نے کوئی خاص کوشش نہیں کی اور نہ ہی میرے خلق پاکستان نے ایر فورس بچاری تھی کہ اس کے ساتھ ملاقات کی جائے میں ایس وائس ہی بعد میں رشاہ گیا ہوں اور میں ان کے چیف سے طرح ہوں لیکن میں نے بھی ان کو آرمی کیا ان سے کہ وہ بنا کے طرح بھی انشاءاللہ اب سے دو ہوتے بعد آنے والی ڈاکومنٹری میں ہم پاک فضائیہ کی جانب سے کلز حاصل کرنے والے تمام پائلٹس میں سے سب سے جونئر پائلٹ پلائٹ لفرن خالد محمود جو بعد میں ایر کمیڈور کے رینک سے ریٹائر ہوئے سے براہ راست جانیں گے کہ کس طرح سوویٹ یونین کے انہوں نے ایک یا دو نہیں بلکہ تین جہاز مار گرہے میں آخر میں ایر مارشل آتر بخاری کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس مشن کی تفصیلات ذاتی طور پر بتانے کے لیے وقت نکالا پاکستان پہندہ باد ایسی ویڈیوز دیکھنے اور جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے